ہلو ناظرین آج میں آپ کو بیسن کی پھلکیاں بنانا سکھاؤں گی تو یہ میں نے بیسن لیا ہے یہ ایک مگ بیسن لیا ہے میں نے اور یہ مگ جو ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ والا مگ لیا ہے میں نے یہ والا مگ لیا ہے یہ ایک اور اس کے علاوہ میں نے یہ لیے ہیں آلو کاٹ کے ڈالیں اس میں میں نے چھوٹے چھوٹے کلین کے پیسیس آلووں کے اور ایک پیاز درمیانی سائز کی میں نے کاٹ لیے چھیل کے اور جو آلو کا سائز ہے وہ چھوٹا ہے وہ تقریبا میں نے یہ سائز کا آلو لیا ہے یہ تو آپ یہ لے لیجئے گا ایک آلو اور اس کے اندر میں یہ ڈالوں گی ایک ہری مرچ کاٹ کے میں نے ڈال دی ہے اور تھوڑا سا ہرہ دنیا کاٹا ہے اور تھوڑا سا پودینہ تازہ کاٹ کے رکھا ہے اور اس میں جو میں تھوڑا مسائلے ڈالوں گی وہ یہ ہیں جو کہ اس میں میں نے تھوڑا سا یہ آدھا چمچہ کھانے کا لسن پساوہ ڈالا ہے اور کیا کہتے ہیں اس میں میں نے یہ ہے کٹیوی لال میرچ کٹیوی لال میرچ ہے جو کہ میں نے آدھا جو ہے ٹی سپون ڈالی ہے اور آدھا ہی ٹی سپون پسی ہوئی لال میرچ ڈالی ہے اور اس میں نمک ون ٹی سپون ڈالا ہے اور اس میں صفیز زیرہ ایک ٹی سپون ڈالا ہے تو یہ چیزیں ہیں اس کے علاوہ میں اس میں پسی ہوئی وہ ڈالوں گی کیا کہتے ہیں پیاس بھی ڈالوں گی دیکھیں میں نے اس میں تیم کھانے کے چمچے پسی ہوئی پیاس ڈال دی ہے بیسن میں اور اس میں پھر میں سب مسائلے ڈال دوں گی یہ لسن تھوڑا سا جو تھا وہ ڈالا ہے اور یہ جو مسائلہ ہے تھوڑا سا یہ سب ڈالوں گی اور اس کے اندر میں تھوڑا سا جہے سوڈا بھی ڈالوں گی سوڈا بھی کا جو کہ وہ کارٹر ٹی سپون کے قریب ڈالے گا بہت تھوڑا سا یہ میں تھوڑا سا یہ کارٹر سپون ڈالوں گی سوڈا اور اس کو میں مکس کروں گی دیکھیں میں نے اس کو میں پانی ڈال کے اس کا تھوڑا سا بیسن کا پیسٹ بنا لیا ہے مسائلوں کے ساتھ تاکہ اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اور اب جو ہیں میں اس کے اندر وہ پیاز اور آلو کٹے وے ڈالوں گی اور اس کے علاوہ ہرا مسائلہ جو ہے یعنی ہری میرا چھرہ دنیا پودینہ وہ بھی اس میں میں ڈالوں گی اور پھر ان سب کو مکس کر دوں گی دیکھیں میں نے ان سب چیزوں کو مکس کر دیا اچھی طرح سے اس میں مجھے کٹیوی لال میرچ کم نظر آ رہی تھی تو میں نے اس میں تھوڑی سی اور ڈال دی ہے تو یہ تقریباً ون این ای خاف ٹی سپون جو ہے کٹیوی لال میرچ ہو گئی ہے ٹوٹل تو یہ اب چک کے دیکھ لی جائے گا اگر آپ کے لحاظ سے صحیح ہو تو ٹھیک ہے وانا مت ڈالیے گا تو یہ سب کو میں مکس کر لیتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے اس کو فرائی کر لوں گی اس کے پکوڑے بنا لوں گی اور ان کو فرائی کر لوں گی دیکھیں میں نے جو ہے پھلکیاں تننے کے لیے رکھ دی ہیں جب یہ ایک طرف سے ہو جائیں گی تو پھر میں ان کو پلٹ دوں گی اور دوسری طرف سے بھی ان کو فرائی کر لوں گی اور اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو میں چیک کرتی ہوں اب یہ ہو ہی نہیں ہے پیچھے سے تھوڑی سی اور ہو جائیں تو پھر میں ان کو پلٹ دوں گی دیکھیں یہ سب پھلکیاں جہاں تل گئی ہیں گلابی بھی ہو گئی ہیں اب میں ان کو نکال لوں گی اور اسی طرح سے باقی بھی ساری پھلکیاں تل لوں گی دیکھیں یہ پھلکیاں جو ہیں یہ بن کے تیار ہو گئی ہیں اور یہ بہت اچھی بنی ہے اور ان کو جو ہے آپ چٹنی کے ساتھ ہری دنیے ہری میرچ اور لہسن کی چٹنی جو ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی آپ کھائیں تو بہت اچھی لگے گی اور آپ ٹیماٹو کیچپ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یہ رکھیں ٹیماٹو کیچپ اور مائنس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور اس کے اندر اوپر جو ہے آپ چاٹ کا مسالہ بھی سپرنکل کر سکتے ہیں اگر آپ کو چٹ پٹا کرنا ہے اور لوگ جو ہیں ایک بات اور بتا دوں کہ لوگ جو ہیں اس کے اندر لیڈیز جو ہیں جب یہ تلتی ہیں تو اس کے بیسن میں چاٹ کا مسالہ بھی تھوڑا سا ڈال دیتی ہیں تبیہ آدھا چمچہ یا ایک چمچہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو کتنا سپائسی چاہیے لیکن میں نے نہیں ڈالا ہے اور آپ کے اوپر ہے اگر آپ اس کو بھی ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں تو آپ کو یہ ریسے پی پسند آئے گی ضرور ٹرائی کیجئے گا اس میں میں نے مسالہ ہلکی رکھا ہے جو کہ سبھی لوگ آسانی سے کھا سکیں اور امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کو پسند آئے گا شکریہ مما ہے